ہم گفتو کریں گے سویل فاروق سٹاک ایکسچینج کے حماسات موجود ہیں سویل فاروق صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لئے اپنے وقت نکالا یہ کل اور آج جو ہم نے ایک بڑی مندی مارکیٹ میں دیکھی ہے اس کی کیا بنیادی وجہات ہیں رمضان میں مارکیٹ اسی طرح اتار چڑھاؤ کا شکار رہتی ہے یا پھر محمد اورنگزیب صاحب کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے اگلے ایک سال کو بڑا ٹف قرار دیا اس کے پھر یہ اثرات سامنے آیا سویل فاروق صاحب سے بھی ہم بات کریں گے سٹاک ایکسچینج کے ایکسپرٹ ہیں ان سے ہم جانیں گے کہ آخر مارکیٹ لگتار دو روز سے کیوں اتنا مندی کا شکار ہے کیا سرمایہ کاروں کا اعتماد اس وقت مارکیٹ پر پوری طرح سے موجود بحال نہیں ہے اور پندرہ سو پوائنٹس کی جو کمی ہوئی ہے گزشتہ دو روز میں اس کی بنیادی وجہات کیاں اور آگے پھر مارکیٹ ریکاور کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی سویل فاروق صاحب موجود ہیں سویل صاحب بتائیے گا یہ جو مارکیٹ دو روز سے ایک بڑا ڈاؤن فال آیا ہے دو روز میں آپ دیکھیں تو تقریباً پندرہ سو سے زائد پوائنٹس کی کمی آئی ہے اس کی کیا وہ جوہات ہیں اتار تو اتار گیا سویل صاحب آپ کو آواز آرئیے سویل صاحب کو امریکہ کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ سوسناکھ صورتحال ہے اس وقت رمضان وارک کا آغاز ہوا اور سٹاک ایکسچینج پر اس کے منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں کل آٹھ سو سے زائد پوائنٹس کی کمی ہم نے دیکھی تھی آج بھی ساتھ سو تریپن پوائنٹس کی ایک بڑا لیکن اب جو اس وقت صورتحال ہے اس کی وجہات کیا ہیں اور کتنی مزید گراوٹ آئے گی مارکیٹ میں سویل فاروق صاحب سے ہم جانیں گے سویل صاحب یہ جو دو دن میں ہم نے ایک بڑی کمی مارکیٹ میں دیکھی اینڈیکس نیچے آیا پاندرہ سو سے زائد پوائنٹس کی کمی ہوئی ہے اس کی کیا وجہات ہیں آپ کے نزدیک سویل صاحب آپ یہ اپنی ہیڈنائن ذرا سے ہی کر لیں پاندرہ سو سے زائد پوائنٹس اوپر نہیں سویل صاحب آپ کی آواز نہیں آتی آپ کی آواز آرہی ہے سویل صاحب میں نے کہا کہ چونسٹ ہزار سے مارکیٹ اوپر آئی ہے پاندرہ سو پوائنٹس کی کمی آئی ہے کل اور آج ملا کر اور مارکیٹ میں تازروں کا اتمنان بڑھنے نہیں لگا گی رہی ہے تو اس کی وجہات کیا ہے یہ تو میں آپ سے جاننے چاہ رہا ہوں یہ دو روز پہلے تک سب صحیح چل رہا تھا اچانک کل اور آج یہ کیا ہوا اس سے پہلے تو تین چار دن ہم نے بڑی ریکووری دیکھی دی اوپر گئی تھی مارکیٹ ایک بات بتاؤں گا تو بڑھنے کا کوئی سٹوری چاہیے ہوتی ہے بڑھنے کے لیے جیسے میں پہلی زفا بھی آپ سے کہہ چکا تھا اس سے پہلے جب آپ نے مجھے آن بورڈ لیا تو میں نے کہا تھا کہ مارکیٹ کے اندر جو جو سپیکلیشن چل رہی تھی کہ کس طرح کی فورمیشن آف گورنٹ ہوگی وہ تمام چیزے ہو گئی کابینہ بن گئی مارکیٹ کے اندر اپنا ریزرک سیزن تقریبا ختم بہن اب کوئی سٹوری نہیں ہے مارکیٹ کو ریلائز ہونے کے بعد لوگ کنفرمیشن پر انویشن کرتے ہیں مارکیٹ آلیڈی اپنے ٹیٹھ کے تھی چھاسٹر دار پہ وہاں سے اوپر جانے کے لیے مارکیٹ کو مزید کچھ نیوز کنفرمیشن چاہیے تھی ایک نامی پرنٹ پہ وہ نہیں آ رہی تھی اور ایک ٹیکنیکل کریکشن بھی تھی کیونکہ کافی سیکٹر جو ہے آٹو بینکس فرٹیلائزر بڑھتے ہیں اس کے اندر کریکشن تھی جو کہ ایک ضروری تھی اگر مارکیٹ اس وقت اپنے آپ کو مزید کنفرمیشن کرے باستر دہزار آٹھ سو کے غریب تلیسر دہزار کے غریب تو وہاں پر نیا انویسٹر یا نیا بستہ ان ہوگا اور اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ عملی طور پر کوئی ایسٹک دمات کرے جس کے اندر معیشت سے ہمیں مزید بھی گفتو کرتے ہیں اس وقت اور آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے ان سے جو اگلا جائزہ ہے اس پر باتچیت ہونی ہے کابینہ کی تشکیل ہو چکی ہے اور بزنس کمیونٹی کا کافی حد تک اس کابینہ پر اعتماد نظر آ رہا ہے میاں زائد حسین صاحب جو کہ چیئرمن ہے نیشنل بزنس گروپ کے اور ایک معروف سنتکار بھی ان کی جانب سے بھی ایک بیان دیا گیا اور ان نے کہا کہ جو کابینہ ہیں بڑے بہترین لوگوں پر مشتمل ہے اس میں سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے ٹیکنو کریٹ اور ایکسپرٹز بھی شامل ہیں جو کہ مستقبل میں جو پاکستان کے چیلنجز ہیں اس کو بہترین طریقے سے ان کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں پاکستان کو درست معاشی ٹریک پر ڈالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں میاں زائد حسین صاحب یہ ہم آئی ساتھ موجود ہیں ذرا ان سے ہم جانیں گے ان سے بات کریں گے کہ مستقبل میں بزنس کمیونٹی کو کیا امید ہیں اس نئی حکومت سے نئی کیابنٹ سے اور خاص طور پر وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب کس حد تک پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے نکال سکتے ہیں بہت شکریہ زائد حسین صاحب پروگرام کے لیے اپنے وقت نکالا کابینہ اب تشکیل پا چکی ہے وزیر خزانہ کو اب مذاکرات کرنے آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی ٹیم بھی اب ظاہر ہے پاکستان کسی بھی وقت پہنچ جائے گی تو کتنی مشکلات اور چیلنجز اس وقت اس نئی کیابنٹ کے لیے خاص طور پر جو فائننس منسٹر ہیں محمد اورنگزیب صاحب ان کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں اور کیا ان کے لیے آپ کے پاس تجویز موجود ہیں کس طرح سے آپ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں پاکستان بڑے عرصہ سے مولت تھا اور اس کی پالیسز کے بارے میں کوئی واضح ٹائلیکشن نہیں تھی کیونکہ کیر ٹیکر گورنمنٹ کا بھی دورانیا کچھ طبیل ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے اس کے پہلے پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ تھی اس میں بھی کافی معاملات تھے اور پھر پولٹیکل انسٹرگلٹی بھی تھی لیکن اب یہ ہے کہ الیکشن بھی ہو گئے ہیں نئی حکومت وجود میں آ چکی ہے ایسا ہی ایف سی بھی اپنا کام کر رہی ہے تو اب اورنگزیب صاحب کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان کے نامور کیا کہنا چاہے ایکانومسٹ ہے یا بینکر ہے کیونکہ بینکر ان کے بارے میں زیادہ بات ہے اور یہ مجھے پتا ہے کہ دنیا کے تقریباً بیس بائیس دنیا کے جو اہم ترین ادارے ہیں اور ممالک کے ادارے ہیں ان میں ان کے بورڈ کے اوپر یہ سرب کر رہے ہیں اور یہ ایک ورلڈ نوم آدمی ہے ورلڈ فیم آدمی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پھر جوان سال بھی ہے اور یہ اب پاکستان کی اگر گزارت اکھتانہ کو سنبھالیں گے تو یقیناً ایک بہت اچھا اس میں پرفارمنس ملے گی جو ایکانومی ہے بڑے عرصے سے شینڈلز میں ہے پروپنز میں ہیں تو اس کو ایک واضح ڈائریکشن بھی ملے گی اور جو جدید رجانات ہیں ایکانومی کے حوالے سے اس کو بھی ہم اپنا پائیں گے اور جو کیابنٹ میں میں نے بات کی تھی کہ ایک بڑا اچھا انتظار ہے تجربے کا بھی اور محارت کا بھی اور نئی جدت کا بھی تو اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ تو ایک جدید رجانات کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا پیس ہے اور بڑے ماہر انسان ہیں بڑے ماہر آدمی ہیں تو یہ ہمیں اس کا بڑا ایڈوانٹل ملے گا دوسرے عساق دار صاحب کے حوالے سے میں بات کرنا چاہا رہا ہوں کہ انہیں وزیر خانجہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ اب پاکستان جو ایکنومک ڈپلومیسی ہے اس میں اپنا رول ادا کر سکے گا کیونکہ پاکستان نے ایکنومک ڈپلومیسی کی بڑی کمی تھی کیونکہ ہماری جو ڈپلومیسی ہے اس میں آج کل دنیا میں جہاں بھی آپ دیکھتے ہیں جدید رجانات کے مطابق اس میں ڈپلومیسی میں ایکنومی جو ہے وہ ایک میجر رول ادا کرتی ہے تو ساکڈا صاحب کو چونکہ ایکنومی کا بڑا ایکسپیرینس ہے ہمارے وزیر خزانہ رہی ہیں کئی دفعہ اور بڑا اچھا ہوں نے ایکنومی کو منیج بھی کیا تھا تو اب ڈپلومیسی میں جب وہ آئیں گے تو ایکنومک ڈپلومیسی کی ایک اچھی امتداز ہوگا اور اچھی ہم دیکھیں گے کہ پرپارمنس ملے گی اور دنیا کے جو ممالک ہیں اس میں ہماری ایکنومی جو ہے وہ پری ڈومینیٹ کرتی نظر آئے گی اور ایس آئی ایپ سی کا جو کانسپٹ ہے وہ بھی کچھ اسی قسم لگا ہے کہ اس میں بھی ایکنومی کے اوپر فوکس ہے اور ذائع صاحب یہ ابھی اورنگزیب صاحب کی جس طرح ایک انٹرنیشنل ایپ بلومبرگ نے جس طرح ان کے بارے میں اپنے خیالات کے ادار کیا تو اس سے پہلے ہم نے شوکترین صاحب اور عبدالعفیض شیخ صاحب شیخ صاحب کو بھی دیکھا جو کہ انٹرنیشنلی ایکسپٹیٹ تھے ان کا بھی ایک تجربہ تھا وہ بھی انٹرنیشنل ایداروں میں کام کر چکے تھے لیکن جو پاکستان کی موشی مشکلات تھیں اس سے وہ نکال نہیں سکے پاکستان کو دیکھیں پاکستان کی جو مشکلات ہیں وہ ہماری انڈیجنس ہے وہ باہر سے نہیں آئی ہے ہماری مشکلات وہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہیں مثال کے طور پر بجلی چوری کے حوالے سے اور بجلی کے لائن لاؤسز کے حوالے سے پرائم منسٹر نے خود کا اور ہم پچھلے کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہزار بارہ سو ارب روپے سال کا نقصان ہے اسی طرح سے جو گورنمنٹ کا ناکام ادارے ہیں ایس او ایز ہیں اسی کے قریب ادارے ہیں یہ بھی کوئی ہزار بارہ سو ارب روپے سال کا لاؤس کر رہے ہیں تو یہ تقریبا دو دھائی ہزار ارب روپے کا ہم سالانہ لاؤس کرتے ہیں جو بڑے موٹے موٹے فگرز ہیں تو دو دھائی ہزار کا مددہ بھی ہے کہ تقریبا آٹھ بلین ڈالرز کا ہم سال میں بار سے کرزہ لیتے ہیں اور یہاں اس کا نقصان کر دیتے ہیں تو یہ تو ہمارے اپنے مسائل ہیں ان وہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے یہاں تک یہ فورن ڈپلومیسی کی بات ہو رہی ہے ایکنومک ڈپلومیسی کی بات ہو رہی ہے یا وزیر خزانہ کی بات ہو رہی ہے تو وہ فورن انویسمنٹ کے حوالے سے ہمیں ایک بڑا رول ادا کرنا ہے اور ہمیں اپنا پاکستان کا اچھا سوفٹ امیج دنیا کو سیل کرنا ہے یہ تاکہ فورن انویسمنٹ ہمارے ملک میں آئے ہماری ایکنومی مزید اب یہ جی نمدونی مسائل کا آپ ذکر کر رہے ہیں ظاہرے اس میں ایک مہنگا انرجی ٹیریف بھی ہے اور اس کی قیمت کو کم کرنا اس وقت ایک چیلنج ہوگا اورنگزیب صاحب کے لیے اور اگر اس کو نہیں کم کرتے تو انڈسٹری جو ہماری اس وقت سفر کر رہی ہے وہ ایسے ہی پھر مشکلات کے شکار رہے گی تو انڈسٹری کے لیے اور پھر خاص طور پر بزنس کمیونٹی کے لیے کیا فائدے ہو سکتے ہیں اورنگزیب صاحب کا ایز فائنانس منسٹر آنا دیکھیں جی فائنانس منسٹر کے آنے سے تو ہمیں اپنے فینانشلز اس کو جو ہے اس کو منیج کرنا ہوگا اور ہمیں جو ادارے لاؤس میکنگ ہے ان کو ہمیں پرائیوٹائز کرنا ہوگا ہمیں ٹیکس ریفارم کی ضرورت ہوگی اس وقت امیر امیر تر ہو رہا ہے غریب غریب تر ہو رہا ہے ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ ایک جگہ پہ سٹیگمنٹ ہیں ایکسپورٹس ہماری بڑھنی رہی ہے کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہماری زیادہ ہے یہ ہم جو توقع کرتے ہیں نئے وزیرہ خزانہ سے وہ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہماری کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس کے اوپر اپنا ایک کردار ادا کریں ہماری جو کاؤسٹ ہے اس کو کم کریں اس میں بجلی اور گیس کے ایشوز ہیں اس کو ریزورپ کیا جائے اور اس میں ہمیں جو کپیسٹی پیمنٹ ادا کرنی پڑتی ہے تقریباً 20-22 روپے پر یونٹ اس کے اوپر کوئی آئی پی پیس کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں تو ان فیکٹ یہ ہمارا جو اصل پاکستان کا اس وقت جو ایشو ہے وہ ہمارا انرجی کا ایشو بھی ہے ہمارا اس وقت فینانس کا ایشو بھی ہے اور ریونیو کا ایشو بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ڈپلومیسی کا ایشو بھی ہے فارنن انیرسمنٹ کے حوالے سے یہ تین چار ہماری جو بضارتیں ہوں گی وہ بڑی اہم ہوں گی جس میں انرجی کی بضارت ہے جس میں ہماری خارجہ کی بضارت ہے اور فانانس کی ہے تو یہ چیزیں جو ہیں جب یہ ملکے اور اس میں اچھے لوگ آگئے ہیں میں سمجھتا ہوں اور پاکستان کو ایک جہت ملے گی اور ایک ڈائریکشن ملے گی اور ہم دیکھ سکیں گے آنے والے دنوں میں کہ ایک اچھی اس میں پرفارمنس ہمیں ملے گی ہماری جو میں بتا رہا تھا کہ ایکانومی کا سائز جو ہے وہ کوئی تین سو ساٹھ ستر ارب ڈالر کی ہے اور اس حساب سے ہمیں جو ریونیو دینا چاہیے وہ کوئی چودہ ہزار ارب روپے دینا چاہیے ویرائس کے ہمارا جو ریونیو ہے وہ صرف نو ہزار چار سو ارب روپے ہے تو اس میں ہمیں ریونیو میں بھی اضافے کی ضرورت ہے لیکن وہ اضافے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایکسٹراؤشن نہیں ہونی چاہیے حراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے زبردستی نہیں ہونی چاہیے اس میں فائلر اور نان فائلر کا جو کونسپٹ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے اور تمام لوگ جو ہیں وہ ریجسٹرڈ ہونے چاہیے اور تمام لوگ فائلر ہونے چاہیے اور اس طریقے سے اس میں ہماری ایکانومی میں بہت زیادہ اس میں پرابلمز ہیں ان کو جب ہم حل کر لیں گے اس کو صحیح کر لیں گے اور یقیناً یہ ناغوار فیصلے ہوں گے لوگوں سے تکلیف بھی ہوگی لیکن اگر یہ فیصلے بروقت کر لیے جائیں اور اس میں جو لاؤس میکنگ انٹیٹیز ہیں اس سے بھی چھوٹارہ حاصل کیا جائیں ریونیو کے صحیح میجرز لیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت جلد اس ٹرائسس سے نکل سکتے ہیں اور زیادہ صاحب پھر یہ جو اورنگزیب صاحب ہیں ابھی ان کو کتنا اسپیس دینا ہوگا ابھی کتنا ان کو وقت دینا ہوگا چونکہ دھائی ماہ کے بعد بجٹ آنا ہے اور وہ بجٹ ایسے موقع پر آئے گا جب آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے مذاکرات بھی کنکلوڈ ہو چکے ہوں گے تو وہ بجٹ دراصل تیہ کرے گا کہ اس حکومت کی معاشی سمتھ ہے کیا اورنگزیب صاحب معیشت کو کس ٹریک پر لے جانا چاہتے ہیں دیکھیں ابھی تو آئی ایم ایف کا وفد میرے خیال میں آج رات پاکستان پہنچا ہے جو ہماری آخری ایک ٹرانچ رہ گئی ہے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی جس میں 1.1 بلین ڈالر ہمیں وہ مل رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمیں ایک ایکسٹینڈڈ پروگرام کے لیے بھی ان کے ساتھ ہمیں نگوسییشن کرنی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ تو اس میں اورنگزیب صاحب کی صلاحیتوں کا یہ ایک امتحان ہوگا کہ سب سے پہلے تو جو ابھی انہوں نے آکے اور ہماری اپریزل کرنی ہے جس میں 1.1 بلین ڈالر کی ٹرانچ لیڈیز ہونی ہے کہ اس میں ہم نے کیا پرفارم کیا ہے اس میں ہماری شمشاد اختر صاحبہ جو وزیر اکسدانہ رہی ہیں کے ایٹیکر گورنمنٹ میں ان کی بڑی اچھی پرفارنس رہی ہے اور اب اورنگزیب صاحب اور وزیر اکسدانہ جو شمشاد اختر صاحب کا ہے وہ مل کے ہی اسی چیز کو کریں گے اور انشاءاللہ یہ تو جائزہ ہمارا اچھے پوزیٹیو سینس میں مکمل دے گا چیک ہے بہت بہت شکریہ امیان زائد صاحب چپرم گفتو کریں گے محمد شاف نجیب صاحب ریسرچ فیلو اپائٹ کے مائر معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں شاف صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکال آئی جو آئی ایم ایف کا اگلا پروگرام اور پاکستان کی اس وقت جس پر نظریں ہیں اس کی اہمیت کیا ہے پاکستان کی اس وقت اکانومی کے لیے کتنا ضروری ہے یہ اور پھر کیا ہر حالت میں پاکستان کو یہ حاصل کرنا پڑے گا چاہے شرائط کچھ بھی ہوں کوئی بھی ڈیمانڈ کرے آئی ایم ایف دیکھیں سب سے پہلے جو آپ نے کہا کہ کیا پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے ضروری ہے یا نہیں دیکھیں آئی ایم ایف کو کہا جاتا ہے بینک آف دی لاسٹ ریزورٹ یعنی کہ آپ آئی ایم ایف کے پاس تب جاتے ہیں جب آپ کی باقی تمام آپشن جو ہیں وہ آپ استعمال کر چکے ہوتے ہیں اور اب آپ کے پاس وہ آپشن استعمال کرنے کا موقع نہیں رہتا تو تب آپ جو ہیں آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تاکہ آپ کو وہ ایک بجٹری سپورٹ پروائیڈ کرے وہ آپ کو کچھ کرزا دے اور اس کے بعد باقی دنیا جو ہے آئی ایم ایف کی اس ایک ایگریمنٹ کے بعد باقی دنیا بھی آپ کے ساتھ دوبارہ انگیج کرنے کے لیے ریڈی ہوتی ہے تو اس بات میں تو کوئی شک رہی ہے کہ جو ہمارے حالات ہیں ہم چوبیسوہ آئی ایم ایف پروگرام لیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکیں گے لیکن بات یہی ہے کہ کیا یہ چوبیسوہ پروگرام بھی پچھلے تائیس پروگرام کی طرح ہی ہوگا کہ جن میں ہم نے کرزا تو لیا لیکن ہم حالات بہتر نہیں کر سکے اور اہم چیز اس میں یہی ہے کہ ہم حالات بہتر نہیں کر سکے یہ آئی ایم ایف کی نہ ذمہ داری ہے نہ آئی ایم ایف نے یہ کرنا ہے یہ ہم نے خود کرنا ہے تو ہم چوبیسوہ پروگرام میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ہم دو سو چوبیسوہ پروگرام میں جاننے کی بھی کوشش کر لیں آج سے کافی سال بعد لیکن اگر ہم یہ نہیں دیکھیں گے یہ نہیں سوچیں گے کہ کیا غلطیاں ہیں ہماری جن کی وجہ سے ہم بار بار اس آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں ہماری باقی تمام options exhaust ہو جاتی ہیں تو تب تک ان پروگرام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ ہم ہم جو ہیں وہ کرزہ مزید لیتے رہیں گے دیکھیں بڑی آسان سی میں اس کی example دیتا ہوں کہ یہ emergency ward ہے آئی ایم ایف جو ہے معیشت کے لیے یعنی کہ ایک مریض ہے جو کہ نہایت ایک critical condition میں ہے آپ اس کو پہلے emergency ward میں لے جاتے ہیں ہم آپ کے emergency کے طور پہ آپ کو کچھ جیسے کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سٹریٹ کرتے ہیں جب آپ کی حالت کچھ بہتر ہوتی ہے تو پھر ڈاکٹر آپ کو ایک نسخہ پروائیڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو فالو کریں اور آپ کی جو حالت ہے وہ آہستہ آہستہ بہتر ہوگی آپ نے اپنی کچھ lifestyle changes کرنی ہوتی ہیں لیکن اگر آپ وہ نہیں کریں گے آپ نہ وہ عدویات فالو کریں گے نہ وہ advice فالو کریں گے اور اپنی جو changes آپ نے لانی ہیں اپنی lifestyle میں وہ نہیں لائیں گے تو آپ بار بار اسی critical medical condition میں آئیں گے emergency ward جاتے رہیں گے پاکستانی معیشت بھی اسی طرح ہے اور یہ چوبیس ماں پروگرام بلکل ضروری ہے جب ہم نے stand by arrangement کیا پچھلے جولائے میں تب ہی یہ معلوم تھا کہ نو مہینے بعد ہمیں چوبیس ماں پروگرام لینا پڑے گا لیکن کیا ہم نے کچھ تیاری کی کیا ہم نے اس چیز پر غور کیا کہ ہم نے کیا تبدینیاں کرنی ہیں کہ یہ چوبیس ماں پروگرام تو خیر شاید آخری نہ ہو لیکن یہ ایک قدم ہو کہ ہم آئی ایم ایف کے جسے کہہ سکتے ہیں آئی ایم ایف کے در پہ جو بیٹے ہیں اس سے ہم چھٹکارہ حاصل کر سکے اور یہ ایک بڑا سوال یہ نشان ہے تو شاید صاحب ہر حکومت اپنے اپنے طور پر کچھ اصلاحات لانے کی کوشش تو کرتی ابھی نگرہ حکومت نے بھی خاصہ بہتر کرنے کی کوشش کیا حالات کو اور جو آنے والی اب منتخب جو اس وقت منتخب حکومت ہے اس کے لیے بیز بھی بنا کے گئی تو یہ معاملات سیٹل ہو کیوں نہیں پاتے ہم لیک کہاں پر کر رہے ہیں دیکھیں اگر ہم اگر ہم گزشتہ حکومتوں کے بھی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی پالیسیز دیکھیں اور یہ بھی دیکھیں کہ تمام سیاسی جو میجر پارٹیاں ہیں ان کی حکومت رہی ہے اور جو چھوٹی پارٹیاں ہیں وہ بھی حکومتوں میں مختلف وقتوں میں شامل رہی ہیں تو ہمیں ایک چیز کامن نظر آئے گی ان تمام جسے کہہ سکتے ہیں حکومتوں میں اور وہ یہ ہے کہ ہم الیکشن سائیکل کے حساب سے پالیسیز اپناتے ہیں یعنی کہ جب الیکشن کر کے حکومت آتی ہے تو وہ آتے ساتھ اعلان کرتی ہے کہ ہمیں بہت مشکل فیصلے کرنے ہوں گے ہم بڑے نازک مور سے گزر رہے ہیں پھر وہ آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں آئی ایم ایف کو شرائط رکھتا ہے شروع میں ہم وہ شرائط پوری کرتے ہیں ایک آدھی کس تم سے لیتے ہیں اور پھر اتنے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری حکومت کی جو جسے کہہ سکتے ہیں کہ ریپیٹیشن ہے عوام میں وہ گرتی جا رہی ہے کیونکہ مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے ہم جب اپنا ہاتھ روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ان کو اگلے الیکشن کی فکر بڑھتی ہے اور وہ اس اگلے الیکشن میں کے لیے بغیر سوچے سمجھے وہ development expenditure بھی کرتے ہیں وہ subsidies بھی untargeted subsidies blanket subsidies بھی دیتے ہیں وہ باقی اخراجات بڑھاتے ہیں populous decisions کرتے ہیں نہ کہ وہ جو کہ ضروری ہوں اور اسی لیے ہم کوئی IMF program پورا کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم جو IMF سے commitment کرتے ہیں کہ ہم یہ یہ policies یہ یہ changes لائیں گے وہ ہم پوری طرح ان پر عمل درامت نہیں کرتے اور اسی لیے ایک یا دو قسطے ملنے کے بعد ہمارا تین ساڑھے تین سال کا جو program ہوتا ہے وہ بیچ میں ہی روک دیا جاتا ہے ہر بار دوسری وجہ اس کی ظاہری بات ہے یہ ہے کہ IMF کے program بیسے ہی لیے اگر آپ دیکھیں تو IMF کا program جو ہے وہ یہ ہے کہ ماضی کی غلطیاں ہیں وہی غلطیاں یہ حکومت دور آتی ہے محمد شاپ نجیب صاحب ریسر فیلو پائٹ ہمارے ساتھ موجود تھے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے